بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبق میں سواد اور دعاد لکھنا سیکھیں گے زواد ان کی یہ پوری شکلیں ہیں اور جب ہم لکھتے ہیں ان کو ملا کے تو آدھی شکل لکھی جاتی ہے یہ بھی ایک جیسے لکھے جاتے ہیں سواد کے اوپر کوئی نکتہ نہیں ہے اور زواد کے اوپر ایک نکتہ ہے سواد جو ہے اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ہم صاف رہنا سیکھ لیں تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں اب صاف جو ہے صاف اور صفائی آپ کو پتا ہے کہ صفائی خالی جو ہے وہ ہماری سوچوں کی صفائی ہونی چاہیے ہمارا دل صاف ہونا چاہیے ہمارے کپڑے صاف ہونے چاہیے ہم جہاں پہ بیٹھے ہیں ہماری جگہ صاف ہونی چاہیے جو صاف ستھے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ کو گندہ نہیں کرتے اگر گند پڑ جائے تو اسے فورا اٹھا دیتے ہیں پہلے تو وہ گند ڈالتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اگر آپ گند ڈالو گے تو پھر آپ کو ٹائم لگے گا صفائی کرنے میں لیکن اگر آپ عادت بنا لیں کہ کوئی بھی چیز جیسے پینسل شاپ کرنی ہے کوئی کاغذ پھینکنا ہے تو آپ ڈسٹ پن میں پھینک کر آئیں یا اپنے پاس ایک شاپنگ بیگ رکھ لیں اس میں ڈال دیں اور جب آپ کا کام ختم ہو تو شاپنگ بیگ کو ڈسپن میں کر دیں اس سے یہ ہے کہ ہمیں شروع سے ہی ہماری عادت ہو جائے گی کیونکہ عادت جو ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ پکی ہوتی جاتی ہیں اور پھر غلط عادت کو چھوڑنا مشکل ہے اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہم شروع سے ہی اپنے اندر اچھی عادت دالیں اپنی تھوٹس کو اپنی سوچوں کو بھی صاف رکھیں تو سواد سے صاف صفائی اور سواد سے سابون زواد سے ضعیف زواد سے جیسے فرض ہے ہم فرض نمازیں پڑھتے ہیں پانچ نمازیں مسلمانوں پہ فرض ہیں تو اس میں آخر میں جو ہے وہ زواد کی پوری شکل آتی ہے اور جو ہے دو شکلیں ہم نے پڑھیا سواد زواد سواد کی پوری شکل اور زواد کی پوری شکل دونوں ایک جیسی ہیں سواد پہ کوئی نکتہ نہیں ہوتا اور زواد پہ ایک نکتہ ہوتا ہے تو آج ہم نے سواد اور زواد کیے صاف صفائی سابون ضعیف فرض یہ جو ہیں کامنلی الفاظ بنتے عام طور پر جو ہمارے استعمال میں آتے ہیں